اسلام علیکم ناظرین ایک صحافی کے حوالے سے ہے وہ صحافت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کے حوالے سے ہے آپ یوں کہلے کہ میرے ہی پیٹے بھائی کے حوالے سے ہے تو جس کا جہاں پر جو بھی قصور ہو میں سمجھتا ہوں وہ یہ امتیاز کیے بغیر کہ وہ کیوں آپ کی اپنی کمیونٹی سے ہے آپ کی اپنی فٹینٹی سے ہے اس پر بات ضرور کرنی چاہیے یہاں پر بات حق اور انصاف کی ہے لیکن یہاں پر جو میں آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں میں کوئی فیصلہ نہیں دوں گا میں کوئی کنکلوجن ڈراؤ نہیں کروں گا جس طرح سے واقعہ ہوا ہے میں اسی طرح سے ریپورٹ کروں گا اور آپ کے سامنے رکھ دوں گا فیصلہ عدالت کرے گی یا پھر عوام کرے گی اچھا آپ آگے بڑھنے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کیجئے بیل کا بٹن پرس کیجئے تاکہ اس طرح کے اپ ڈیٹس میں کرتا رہتا ہوں میں فالو اپ بھی دیتا ہوں اپنی سٹوریز کا ایسا نہیں کہ میں اپنی سٹوریز کا فالو اپ نہیں دیتا ہوں اس کے بعد جو اپ ڈیٹ آتی ہے میں وہ بھی ناظرین تک پہنچاتا ہوں لہذا وہ آپ جب بٹن پرس کریں گے تو آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی ہوا کیا ہوا ناظرین یہ ہے یہ صاحب ہیں ان کا نام ہے علی سلمان علی یہ آسمہ شیرازی صاحبہ کے پروڈیوسر ہیں ان کا کونٹنٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں بڑے ان کے جو ہے وہ منجوے پروڈیوسر ہیں اچھا اب یہ صاحب جو ہے وہ ٹوٹر پہ بہت عرصے سے ایکٹیف تھے ان کا ٹوٹر پہ ایک اکاؤنٹ ہے اور وہ بڑا چلتا ہے بڑا دیکھا جاتا ہے لوگ اس کو پڑھتے ہیں جا کے جو بھی چیز وہاں پر تحریر کرتے ہیں بیسکلی یہ صاحب سوفٹوئر انجینئر ہے اور یہ اس دوران دی بھی سوفٹوئر انجینئر تھے ان کا صاحب سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ ٹوٹر پہ بڑے ایکٹیف تھے ان کا ٹوٹر اکاؤنٹ آسمہ شراجی صاحبہ نے دیکھا ان کا کام ان کا لکھنے کا انداز آسمہ صاحبہ کو پسند آیا وہ نینٹی ٹیو نیوز میں تھی لہٰذا انہوں نے اس کو گلالیا اپنے پاس تب سے لے کے اب تک یہ ان کے پاس ہی کام کر رہا ہے اب چونکہ یہ آدمی ٹوٹر پہ سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیف تھا سوشل میڈیا پہ آپ کو بھاند بھاند کے لوگ ملتے رہتے ہیں ناظرین وہاں پر اس شخص کی ملاقات ہوتی ہے ٹوٹر پہ صدف زہرہ نکوی سے یہ خاتون ایک پڑی لکی خاتون ایک اچھی فیملی سے تعلق اس خاتون کا ٹھیک تھاک مطلب ایسے لوگ تھے جو پیسے کے لحاظ سے بھی مجھ سے کہتے ہیں کہ ان کو مسئلہ نہیں تھا ویل آف لوگ تھے اب یہ جو اگلی بات آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ میں نہیں بتا رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں ناظرین جو اس لڑکی یعنی علی سلمان کی بیوی صدف زہرہ نکوی کی بہن نے مہوش نکوی نے بتائی ان کی بات منوان بغیر کوئی لفظ کا ایڈیشن یا سبٹریکشن کی ہے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اب جو ناظرین وہ کہتی یہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کلٹرپن کی ملاقات ہوتی ہے علی سلمان نے دیکھا کہ وہ خوبصورت لڑکی ہے اچھی لڑکی ہے بیک گراؤنڈ اچھا ہے اس سے جناب اس کو اپنے جال میں بھسایا اور بالآخر خاندان کی بھرپور مخالفت کے باوجود لڑکی والوں کے خاندان کی بھرپور مخالفت کے باوجود شادی ہو گئی آپ کو پتہ ہیں وہ آپ محبت میں جب پڑھ جاتے ہیں خاص طور پر جو ہماری بہنیں جو اگر دیکھ رہی ہیں تو نسان کی ذہن کے کئی ایسے خانے ہیں جو کارم کرنا بند ہو جاتے ہیں ہم سب اس دور سے گزرے ہوئے ہیں اچھا برا ہم نہیں سوچتے ہیں اور شاید اس وقت ہمیں وہ چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن بالآخر وہ ہمارے لئے یہ بعد میں نامناسب نکلتی ہے خیر اور سٹوری ہے یہ اچھا ہوتا پھر کیا ہے ہوتا یہ ہے ناظرین جو پہلا بوم گرتا ہے صدف پر وہ یہ گرتا ہے کہ شادی کے صرف سات مہینے کے بعد صدف کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ تو عورتوں سے پیسے ٹھکتا ہے یہ بندہ عورتوں سے تعلقات استوار کرتا ہے کیونکہ زبان کا تو بہت اچھا تھا عورتوں سے تعلقات استوار کرنے کے بعد ان کو بلیک میل کرتا ہے اور بلیک میل کر کے ان سے پیسے ٹھکتا ہے یہ پتہ کیسے چلا اس وقت آپ کی سکرین پہ کچھ میں نے سکرین شارٹس وہ شیئر کیے ہیں یہ وہ سکرین شارٹس ہیں ان میسیجز کے جس میں ایک خاتون علی سلمان علوی کو یہ بتا رہی ہے کہ میں نے تمہارے اوپر ہزاروں روپے لاکھوں روپے خرچ کیے اس کے باوجود بھی تم نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ میں تمہاری محبت کو پاس سکوں میں تمہاری محبت میں یہ سب کچھ کر رہی تھے تم نے بھی مجھ سے محبت کا ہی دم بھرا تھا لیکن تم اس لائک ہی نہیں ہو اور بھی بڑا 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 جو ہے نا وہ اس کو کہہ رہی ہے یہ اس وقت آپ جو سکرین شارٹ دیکھ رہے ہیں اس میں واضح طور پہ وہ لڑکی بتا رہی ہے کہ تم انگریٹفل رہے تمہارے اوپر میں نے نہ جانے کتنے لاکھوں روپے خرچ کیے اس کے باوجود بھی تم نے میرا احساس نہیں کیا ایک لمبی ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے رہے گا اس وقت سکرین پہ آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد اس لڑکی نے علی سلمان علوی کی بیوی سے وہ سکرین شارٹ شیئر کیے جو اب آپ کی سکرین پہ آنے والے ہیں جس میں وہ رسیدیں تھیں ساری کہ کس کس وقت میں کتنے سو ڈالر کیا کتنے ہزار ڈالر اس لڑکی نے علی سلمان علوی کو ویسٹرن یونین کیے وہ تمام رسیدیں اس لڑکی نے رکھی ہوئی تھی اس نے اس کی بیوی کو بھیجی یہ دیکھو یاد تمہارا شوہر تو عورتوں کو ٹھکتا ہے تمہارا شوہر تو عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے اور ان کو ٹھکتا ہے اب وہ رسیدیں جب اس کو نظر آئیں اور پھر وہ میسیجز صدف نے دیکھے اس نے اپنے ہزار کو کنفرنٹ کیا سات مہینے ہوئے تھا ابھی صرف شادی کو گئے گئے یہ پاؤں پڑ گیا اب یہ اس کی بہن کہہ رہی ہے بہن نہیں کہہ رہا کہہ یہ پاؤں پڑ گیا اس نے محفی شاہ بھی مانگی رویا بڑا اس نے اپنا جو ہے وہ معصومانہ سا ایمج جو ہے وہ دوبارہ رکھا نے کہا جی میرا ماضی تھا شادی کے ہوئے ہیں ماں باپ سے لڑھڑ کے شادی کی ہے اگر میں اس کو چھوڑ کے واپس چلی یہ اسی بات کرتا ہے میرے لیے مشکل پیدا ہوگی اس نے کہا نئی نی شادی ہے انسان کے ماضی میں غلطیاں اس نے کی ہوتی ہیں جو کبھی کبھی سامنے آ جاتی ہیں تو چلو ٹھیک ہے صدف موو آن کر گی اس نے اس بات پر زیادہ کوئی توجہ نہیں دی اس کے بعد ناظرین اس کی بہن کیا لکھتی ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ بلیک میلر ہے ٹرینڈ بلیک میلر اس کو پتہ ہے کہ کس طرح کی خاتون کو کس طرح سے پسانا ہے اس کی ہڈی دیکھ کے اس سے پیسے نکلوانے یہ کتنے پیسے دے سکتی ہے اور کوشش اس کی نہیں ہوتی تھی اس کی بہن کی لکھتی ہے کہ یہ پیسے والی خواتین کو ہی کے ساتھ ہی رشتہ کائن کیا کرتا تھا تاکہ ان سے پیسے ٹھک سکے کبھی مجبوری بتا کے کبھی ضرورت بتا کے کبھی ان سے یہ کہہ گے کہ آپ پھلا جگہ پہ انیسٹمنٹ کر لو پھر اس طرح کی چیزیں کر کے وہ ان سے پیسے ٹھکتا تھا اور اکثر ڈالرز میں پیسے جو ہے وہ لیا کرتا تھا اچھا ایک سال کے بعد اب اس کی بیل لکھتی ہے کہ پھر سے پتا چلا کہ علی سلمان دیگر عورتوں کے ساتھ ملوث ہے یہاں تک کہ اس کی جو کچھ چیٹس ہے وہ بھی دوبارہ آپ کی سوئی پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ اس نے شیئر کی اس کے پاس چیٹس ویٹسائپ کی جو چیٹس ہوتے ہیں وہ صدف کو ملے اس نے اس کو کنفرنٹ کیا اس نے کہا اب یہ کیا یہ آپ اپنی سکین پہ اس پر دیکھ بھی سکتے ہیں وہ چیٹس چل رہے ہیں اب اس کی بہن یہ کہتی ہے کہ یہ بندہ کیونکہ خود کو سوشل میڈیا پر عورتوں کے حقوق کا بہت بڑا چیمپئن پوز کرتا تھا لیکن یہ بات بات میں صدف کو مارا کرتا تھا یہ صدف کے اوپر جنسی تشدد کیا کرتا تھا اب اس پوری صورتحال میں ناظرین یہ کرتا کیا تھا کرتا یہ تھا یہ بار 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 معافی مانک کے بچ جایا کرتا تھا ہر دفعہ اس کی کوشش ہی ہوتی تھی کہ یہ بچ جائے بلاخر ہوتا یہ ہے کہ ان کی اولاد ہو جاتی ہے ان کی جب اولاد ہوتی ہے تب صدف کو یہ لگتا ہے کہ علی جو ہے نا وہ اب چلو ہو گئی اولاد ہو گئے بچے ہو گئے بچہ ہو گئے پہلا بیٹی ہوئی تھی یہ بچے صحیح ہو جائے گا یہ ایسا نہیں کرے گا یہ بلیک ویلنگ والا کام ہے یہ ایسا نہیں کرے گا لیکن اسی دوران یہ اپنی ایکس گل فرنڈ سے رشتہ قائم کر لیتا ہے ایکس گل فرنڈ کے پاس چلا جاتا ہے بیوی کو بہت کم ٹائم دینا شروع کر دیتا ہے اپنے بچے کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی بیان لکھ رہی ہے یہاں سے اس کو شک پڑتا ہے وہ تھوڑی انویسٹیگیشن کرتی ہے پھر جناب وہ اس کے کچھ چیکس ہوئے ہیں وہ اپنی ایکس گل فرنڈ کے ساتھ یہ پکڑی جاتی علیہ السلمان نے بھی پھر پاو میں گر جاتا ہے معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو ناظرین یوں وقت گزرتا گیا کوئی ایسا دن نہیں تھا جب اس کے بالے سے کوئی نیا اکشاف کوئی نئے چیز وہ صدف کو نہ ہو جائے اب جناب جنوری دوہزار بیس سے جون دوہزار بیس کے دوران کوئی ایسا دن نہیں تھا ان چھے مہینوں میں اس کی بہن یہ لکھتی ہے جب علی سلمان علوی نے اس کی بہن صدف کو مارا کوئی ٹانا ہو اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر تشدد کے نشان نہ ہو یہ اس کی بہن لکھتی ہے اور پھر بلاخر ناظرین اکیس جون دوہزار بیس معافیت کے ساتھ انتیس جون دوہزار بیس کی پہلی سالگرہ مناتی ہے اور انتیس جون کی شام کو ہی صدف اپنے گھر کی چھت کے پنکے سے لٹکی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کے جسم پہ تشدد کے نشان بھی ہوتے ہیں اس کے جسم پہ مارکویٹ کے نشان ہوتے ہیں اب اس کی بہن کا یہ ماننا تھا کہ جناب اس کو میرے بہنوئی نے مارا ہے اس کو اس کے حزبنڈ نے مارا ہے کیوں؟ اس کی وجہ ناظرینی ہے کیونکہ اس کی تشدد کی ہسٹری تھی وہ چیٹ کرتا تھا وہ پیسے عورتوں کے ساتھ پیسوں کے لیے رشتے بناتا تھا صدف کو دلکہ بار بار دیتا تھا پکڑے جانے پہ پیشر مندہ نہیں ہوتا تھا اس کے باوجود بھی صدف اس کے ساتھ رہنے کو تیار کی مگر وہ صدف سے جان چڑھانا چاہتا تھا یہ اس کی بہن کہتی ہے لہٰذا اس نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن ناظرین یہ ایک بات جو کہ آپ کو سوشل میڈیا پر نہیں ملے گی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس رات صدف کی ڈیتھ ہوتی ہے اس سے ایک رات پہلے ریپورٹ یہ ہوئی ہمسائیوں نے بھی بتایا کچھ ہمسائیوں نے بھی ہم نے کچھ پتہ نہیں کر رہایا محلے میں کہا exactly ہوا کیا تھا صبح چار میں تکن کی لڑائی ہوتی ہے بہت ٹھیک 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 کی لڑائی ہوئی لڑائی ہوتی رہی تو اس دوران کی ہے وہ علی صلی اللہ علیہ وی اپنی بیوی کو لے کے اس بیوی کے مہکے چلا گیا اپنے سسرال چلا گیا کہا کہ ایس کو رکھ لو انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا انہوں نے کہا نہیں جاؤ آپ کو پتہ ہے اپنے ماباب سے لڑکے شادی کی تھی صدف انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا یہ لے کے واپس آ گیا اس کے بعد شام کو اس نے کال کیا اپنے سسرال اور کہا کہ میں برباد ہوں گیا میں لٹ گیا تم نے کیا ہے تم اس کو مارتے کرتے تھے اس وقت بھی اس کے جسم پہ جو ہے وہ تشدد کے نشان آتے ہیں انہوں نے خیر افیار دلچ کروا دی اس کے خلاف افیار کے کاپی بھی اس وقت آپ کے سامنے سکرین پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس رفتوں کے رفتار کر دیا اب ناظرین میں آپ کو انکلوڈنگ جو ہے وہ یہ ہاں پہ کر دوں کہ بیسیکلی یہ آسمہ شرازی صاحب کا پیٹیوٹس ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹھیک تھا اس پہ بات ہو رہی ہے ایک طرح سے کہلیں کہ کیمپنج چل رہی ہے وہ لوگ جو آسمہ شرازی صاحبہ کو مراملہ کہتے تھے یا ان کو وہ اچھی نہیں لگتی تھی کسی بھی وجہ سے ان کے نظریات کی وجہ سے ان کی ایک سیاسی سوچ ہے بیگر جنرلسٹ وہ ایک پوائنٹ آگیو رکھتی ہیں تو ان کا بھی موقع مل گیا ہے کہ وہ اب اس کا نزلہ آسمہ شرازی صاحبہ پہ ڈالی دیکھیں آپ کے ہمارے لاکھ ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں ان کے پوائنٹ آگیو سے مگر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس کا تعلق کہیں آسمہ شرازی صاحبہ سے جا کے ملتا ہو وہ ان کا پروڈیوسر تھا ان کا تعلق جا ہے وہ ورگ پلیس کی حد تک ہے ورگ پلیس کے بعد ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ نیجی زندگی میں کیا کرتا ہے اس کا آسمہ شرازی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ ان کا پروڈیوسر تھا اس نے جو پیل کیا اپنے پیل کا وہ ذمہ دار خود ہے لہٰذا اس شخص کی اقادت تھی کہ وہ ٹویٹر پر بڑے بڑے لوگوں سے پنگے لیا کرتا تھا اس نے آسمہ شریف صاحب سے بڑا جو ہے وہ ان کو بہت برا بھلا کہہتا تھا اب دیفریلیٹ کی اس نے ایک حرکت کی ہے فرشہ شریف صاحب کو بھی ان کے پاس بھی موقع ہے کہ وہ اس پر بات کریں گے وہ کر رہے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں لیکن میں یہاں پہ یہ ریجسٹر کرا دو ناظرین کہ اس پوری چیز کا آف مشرازی صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے اپنے فیڈبیک دینے کے لیے ناظرین کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کو اگر مزید کچھ پوچھنا ہو تو آپ اس پر اپنے کمنٹ میں سوال بھی کیجئے گا سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کمنٹ پرس کرنے تاکہ آپ کو وزید بھی اپ ڈیٹس ملتی رہے دیجئے اجازت ناظرین اللہ لے کے بعد